اے الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں آگے روایت تقل کیا عن ابن حمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انی لعبعو فی کل شیئ من امری حتی ان یفتح اللہ کی مشید داب بکی حتی آرامن ذالکہ ما یکو دیکھو یہ سب حضرات صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و اسمعین دین کا ان سے زیادہ مزاد شناس کوئی اور ہو نہیں سکتا تو یہ عبداللہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ و ساروک آدم کے ساتھ جانے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں ہر چھوٹے بڑے معاملے میں جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں اللہ تعالی عنہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں حتی ان یفتح اللہ کی مشید داب بکی یہاں تک کہ اگر میں کسی جانور پر سوار ہو کر جا رہا ہوتا ہوں گوڑے پر یا اون پہارا پر اور وہاں مجھے کوئی تنگی نظر آتی ہے کہ وہ یا تو جانور ٹھیک سے چل نہیں رہا یا آگے حجوم آگیا اس کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا تو اس وقت میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ راستہ تنگ ہو گیا ہے راستہ کھول دی یا اللہ یہ جانور ٹھیک سے نہیں چل رہا اپنے رہم سے اس کو ٹھیک سے چلنے کی توفیق دے دیجے تو وہ بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہوں یہاں تک کہ وہ میں دیکھتا ہوں وہ بات جو میں جب پوش کرنے والی ہوتی ہے بتایا یہ کہ میں ہر کام اللہ تعالی سے مانگتا ہوں یہ وہ بات ہے جو کہ ہفتوں سے عز کر رہا ہوں کہ اللہ ذلہ دلالہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا آسان کرین مختصر کرین اور سب سے زیادہ قابل اعتماد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعائیں مانگو دعا مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تعالی کی بارگاہ کے بھیکاری بن جاؤ ہر وقت مانگنے کی عادت ڈالو چھوٹی بڑی بات جو کچھ بھی حاجت پیش آ رہی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور کوئی انسان نہیں ہے جس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ حاجت نہ ہو انسان تو ہے ہی حاجتوں کا چوچو کا مربع اس کو ہر وقت حاجتیں کچھ نہ کچھ حاجت چاہیے کبھی صدی لگ رہی ہے کبھی گر میں لگ رہی ہے کبھی پیاس لگ رہی ہے کبھی سفر کر رہا ہے کبھی راستہ قطع کر رہا ہے کبھی صدی لگ رہی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ حاجت انسان کو لگی ہوئی ہے عادت اس بات کی ڈالو کہ جہاں حاجت آئے حاجت پیش آئے فوراں سات سات دل میں دعا بھی آئے یا اللہ میری حاجت کوئی ہے بہت سے باہر نکلے صدی لگ رہی چاہیے یا اللہ کو اچھے صدی لگ رہی ہے صدی لگ رہی میں بیٹھ گئے حجوم آ گیا راستہ بند ہو گیا ٹریفک جاب ہو گیا یا اللہ اس کو کھول دی یا اللہ مجھے آپ نے ان کے لئے گھر پہنچا دیجئے یہ ساری دعائیں کرنے کی عادت دار چاہے زبان سے کرو چاہے دل دل میں کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ